بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام انسانی تاریخ کے شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی ورسول ہیں اس دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں وہ سب انسان آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں اس لئے انہیں ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے ان کے جسم کو مٹی سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایک زندہ انسان بن گئے پیدائش کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی طریقہ سلام کا مسلمانوں کے لئے جاری ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہلتا پہاڑ ٹھہر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے وہ پہاڑ ہلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے احد تھہر جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو پہاڑ تھہر گیا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کے مطابق حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ایک فرض کے بارے میں بیوی کو اس کا مہر دینا فرض ہے بیوی کو اس کا مہر دینا فرض ہے البتہ اگر وہ کچھ حصہ یا پورا مہر خشتلی کے ساتھ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو تم اس کو لے سکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دستر خان بچھا کر کھانا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا پوچھا گیا پھر کس پر کھاتے تھے فرمایا دستر خان پر ایک نفل عمل کی فضیلت عشورہ یعنی دسمحرم کی روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے میں کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عشورہ کے دن کو خلاصہ اس حدیث سے رمضان اور عشورہ کے روزوں فضیلت ثابت ہوتی ہے